موسیقی 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 اف سائنس اینڈ ٹکنالوجی آپ سے مخاطب ہوں اپنے ان تمام طلبہ جنہوں نے ورچی یونیورسٹی اف پاکستان میں بی ایس بائیو ٹکنالوجی بی ایس زولوجی ڈپلوما ان مالیکلو بائیولوجی ڈپلوما ان بائیو انفرمیٹکس اینڈ بی ایس بائیو انفرمیٹکس میں اڈمیشن ابھی لیا ہے یا پہلے سے لے رکھا ہے ان کو میں آج ویلکم کہتا ہوں آج میں جس مقصد کے لیے آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے آپ نے ورچی یونیورسٹی اف پاکستان کے اندر اپنے پریکٹیکلز کو کیسے کرنا ہے اس سمیسٹر میں یعنی فال ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ہم نے اپنے پریکٹیکل کی پروسسنگ میں آپ کو کروانے میں اور کی اسیسمنٹ اینڈ ایویویشن میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں میں یہاں پر یہ بھی واضح کرتا جاؤں کہ ورچی یونیورسٹی اف پاکستان آپ کو پریکٹیکل کی سہولیات جو ہے وہ تین قسم کی لیبارٹی کے ثرو آپ تک پنچا رہی تھی کچھ شہروں میں تو یہ فکس لیبارٹی ہیں یعنی بالکل ویلڈ ویلپ کنونشنل طریقے سے کچھ لیبارٹییاں موجود ہیں جیسے لہور راولپنڈی ملتان پشاور کراچی ہیدراباد کوئٹا جیسی بہت سارے شہروں کے اندر فکس لیبارٹیز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورچی یونیورسٹی نے ایک نیا جیسے سٹیٹ آف دا آرٹ کانسیپٹ ہے لیب آن ویل یا موبائل بائو لیب یہ مختلف شہروں میں جاتی ہے اور آپ کو پریکٹیکل کی سہولیات مہیا کرتی ہے جو تیسرا کانسیپٹ ہے وہ سمارٹ لیب کانسیپٹ ہے یہ سمارٹ لیب کانسیپٹ جو ہے یہ تھوڑا سا موبائل لیب سے مختلف ہے کیونکہ اس میں موبائل بس نہیں ہے یہ کچھ اکوئیمنٹ مختلف شہروں میں کچھ حصے کے لیے وہاں پر جاتا ہے اور آپ کو وہاں پر پریکٹیکل کروانے کے بعد کسی دوسرے شہر میں کلا جاتا ہے اس کو ہم نے سمارٹ لیب کا کانسیپٹ رکھا ہے تو لہٰذا ورچی یونیورسٹی فیکس لیب آٹری موبائل لیب آٹری اور سمارٹ لیب کی تھرو آپ کو یہ سروس پروائیڈ کر رہی ہے اب ان تمام کے اندر ورچی یونیورسٹی ایک ڈیٹیل کوسیجرز کے طور پر آپ کو اگاہی دینا چاہتی ہے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے ابھی آپ دیکھیں گے اس کی پوری ڈیمانسٹیشن آپ کے سامنے رکھی جائے گی آپ مجھے امید ہے کہ آپ اس ڈیمانسٹیشن سے جو پریکٹیکل کے مختلف مراحل ہیں جس میں کورس انرولمنٹ سے لے کر کہ آپ نے پریکٹیکل لیب میں کرنا کیا ہے اور آپ کی اسیسمنٹ کیسے ہوگی اور ساری چیزیں کیا ہیں تو آئے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا پروسس کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ریجسٹر ہونا ہے اور اب ہم نے کچھ موڈیفیکیشن کی ہیں وہ کیوں کی ہیں اور اس کے بعد اسیسمنٹ میں بھی کچھ چینجز ہیں اور وہ کس طرح سے ہوگی وہ تمام سٹوڈنٹس جو فال دوہزار تیس میں ورچول یونیورسٹی میں ایڈمیٹ ہوئے ہیں ان سٹوڈنٹس کے لیے جو سٹڈی سکیم ہے وہ آلریڈی سیپرٹ کورس کے ساتھ ہے ٹی اور پی تھیوری اور پریکٹیکل سیپرٹ ہیں لیکن وہ سٹوڈنٹس جو فال دوہزار تیس سے پہلے ورچول یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکے ہیں ان کے کورسز کمبائن شو ہو رہے ہیں آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایل ایم ایس میں لاغ ان ہونا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا کورس سیلیکٹ کرنا ہے آپ کے سامنے جو کورسز ہیں وہ ڈسپلے ہوں گے کس فارم میں ہوں گے سب سے پہلے آئیے ہم ریجسٹر کرتے ہیں آپ اپنا لاغ ان آئی ڈی اور پاسورٹ دیں گے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے فال دوہزار تیس میں ایڈمیشن لیا ہے ان کی سٹڈی سکیم کے اندر آپ دیکھیں گے جو پرکٹیکل والا کورس ہے وہ سپرٹ ہے اور جو تھیرے کا کورس ہے وہ سپرٹ ہے تو پرکٹیکل کورس کے ساتھ ایک کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے پر ایکزامپل انٹرڈکشن ٹو بائیو ٹیکنالوجی پرکٹیکل بی ٹی فائی وان وان پی یہ ہم نے پرکٹیکل کورس کو تھیرے کے کورس سے سپرٹ کیا ہے یہ طلبہ کی آسانی کے لیے ہم نے کیا ورچول انیورسٹی کے اندر وہ سٹوڈنٹس جو مختلف سٹیشنز پہ انرول ہوتے ہیں ان کو ایک یونیفارمٹی اور ان کی آسانی کے لیے کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں تھیری کو اور جب چاہیں پرکٹیکل کو انرول کر سکیں اس سے پہلے ہمارے جو پرکٹیکل کورسز تھے وہ تھیری کے ساتھ کمبائن تھے سٹوڈنٹس کے لیے پاس کریں اور تھیری کو بھی پاس کریں اگر سٹوڈنٹ پرکٹیکل میں فیل ہوتا تھا تو اس کا تھیری بھی فیل ہو جاتا تھا آور آل سٹوڈنٹ کو سبجیکٹ ریپیٹ کرنا پڑتا تھا اب یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اگر آپ کا کورس پرکٹیکل کا پاس ہو گیا ہے اور تھیری کا فیل ہے تو آپ کو صرف تھیری کا کورس ہی ریپیٹ کرنا پڑے گا وائس ورسا جیسے ہی آپ پرکٹیکل کورس میں فیل ہوتے ہیں اور پرکٹیکل کو آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا تھیری اگر پاس ہے تو اس کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا اور وہ سٹوڈنٹس جو سپرنگ دوہزار تیئیس یا اس سے پہلے ورشول یونیورسٹی میں ایڈمیٹ ہیں ان سٹوڈنٹ کی سٹڈی سکیم ذرا ڈیفرنٹ ہوگی آپ کے سامنے آپ کی جو سٹڈی سکیم نظر آ رہی ہے یہ بی ایس زیولوجی کی سٹڈی سکیم ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پرانا کورس جس میں کمبائن تھیری اور پرکٹیکل تھا اور نئے کورس کورس کے ساتھ جس میں ٹی اور پی میں سپرٹ کیے ہوئے ہیں شو کیے ہوئے ہیں آپ کو جیسے ہی آپ اپنی سٹڈی سکیم کو اوپن کرتے ہیں آپ کے سامنے تین کورسز نظر آ رہے ہوں گے ایک کورس جو کمبائن تھیری اور پرکٹیکل کے ساتھ ہے فر ایکزامپل زو ون زیرو وان اس کے جو نیو کورس ہیں یہ زو فائی ون فائی وی ٹی زو فائی ون فائی وی پی آپ بیالوجیکل ٹیکنیکز زو ون زیرو وان ون کو انرول نہیں کر پائیں گے آپ نے انرول کس کو کرنا ہے آپ نے زو فائی ون فائی وی ٹی تھیری کو اور پرکٹیکل کو آپ نے انرول کرنا ہے اب آپ کی چوائس سے آپ تھیری اور پرکٹیکل کو کمبائن کر کے سیم سمیسٹر کے اندر آپ انرول کر سکتے ہیں آپ ان کو ڈیفرنٹ سمیسٹر میں بھی انرول کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنا کورس دیکھنا ہے آپ اس کو اگر آپ اسی سٹڈی سکیم کو فالو کریں تو آپ نے سٹڈی سکیم میں موجود کورسز پر ایکزامپل سمیسٹر تھری ہے اس میں دو پرکٹیکل کے کورسز ہیں تو آپ نے دو پرکٹیکل کے کورسز کو ریجسٹر کرنا ہوگا اس میں آپ کو تین کورڈ نظر آ رہے ہوں گے ایک وہ پرانا پرانا کورڈ ہے وہ آپ کو ڈسپلے تو ہو رہا ہے لیکن آپ اس کو ریجسٹر نہیں کریں گے جیسے ہی آپ کے کورس کی انرولمنٹ ہو جائے گی پھر نیکس سٹیپ آتا ہے آپ کی ایکٹیویٹیز کا آپ نے اپنی لیب میں ریجسٹر ہونا ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ہوگا جیسے آپ کسی کورس کو ریجسٹر کر لیں گے فر ایکٹیویٹی فائی وان ثری پی یہ پرکٹیکل ہے پرنسپل آف بائیو کیمی کل انجنیرنگ آپ نے خود کو لیب میں ریجسٹر کرنا ہے آپ کے پاس یہ ایکٹیویٹی کا ٹیپ شو ہو رہا ہے اس کو آپ نے ہی ایکسپریمنٹ کرنے ہے آپ اپنی مرضی سے لیب چوز نہیں کر سکتے لیب چینج کی آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کا ایڈمیشن لیب بیسٹ ہے جیسے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے پاس جیسے یہ ونڈو شو ہو رہی ہوگی جیسے آپ کی سیلیکشن ہوگی تو آپ کو ڈیٹیل نظر آ رہی ہوگی یہ کراچی کا سیشن ہے اور یہ سٹارٹ ہو رہا ہے تھرٹین نویمبر سے اور ان ڈیٹ ہے اس سیشن کی ٹوئنٹی فیفت آف نویمبر جوائننگ سٹیٹس یس اگر آپ نے جوائن نہیں کیا تو یہاں پہ نو آئے گا اور آپ نے اس ڈیٹ سے پہلے ان رول کر لینا ہے اگر آپ اس کو leave کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس ڈیٹ سے پہلے ہی اس سیشن کو leave کر لینا ہے تو آپ کی جیسے ایکٹیویٹی ریجسٹر ہو جائے گی پھر نیکسٹ ہے آپ نے لیب میں آکے پفارم کورسز کی کچھ کورسز ایسے ہیں جس میں صرف ڈیمانسٹریشن ہے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے اور ان کو لرن کرنا ہے کہ کس طرح سے پرکٹیکل ایکٹیویٹیز کو آپ نے سیکھنا ہے سیکنڈ ہیں وہ کورسز جس میں ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ کو پہلے سٹم میں ہم نے یہ موڈیفیکیشن کی ہے کہ آپ کے لیے ویڈیوز ریکارڈ کر کے رکھ دی ہیں آپ پہلے ویڈیو کو دیکھیں گے اور پھر آپ لیب میں پفارم کریں گے سٹوڈنٹس کو اب دیمانسٹریشن ویڈیو کے ثروح ہی دی جائے گی تیچر دیمانسٹریشن نہیں دے گا بلکہ آپ کو پفارم کروائے گا تو آپ نے جب بھی اپنے پرکٹیکل کے لیے انرول کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کے پرکٹیکل کی ڈیٹ سٹارٹ ہوتی ہے آپ نے اس ایکسپریمنٹ کو پہلے واش کرنا ہے ویڈیو کو لرن کرنا ہے اچھی طرح سے کہ اس میں کون کون سے سٹیپ انوال ہیں اور سیم آپ نے آ کے پھر لیب کے اندر پرفارم کرنا ہے آپ کے پاس آپ گھر پہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ادر وائز آپ وی یو کے کیمپس میں جا کے وی یو کے سسٹم پہ بیٹھ کے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے پھر آپ لیب میں پرفارم کریں گے ان کے اس آپ نہیں سیکھ سکے تو آپ سے کہا جائے گا کہ دوبارہ ویڈیو کو دیکھیں آپ نے پھر ویڈیو کو دیکھ نا ہے پہ پہلا ایکسپریمنٹ ہے سٹریلیزیشن فیزیکل میتھر اس میں آپ کو انفرمیشن دی گئی ہے اس ایکسپریمنٹ سے آپ کیا لرن کریں گے اور اس کی ڈیمانسٹیشن بھی ہے پر ایکسپریمنٹ نمبر وان سٹریلیزیشن تھرو فیزیکل میتھر آپ اس کو کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس ریڈنگ میٹیریل بھی ہے اور اس کے بیسی انفرمیشن اس کے لرننگ اوٹکرمز کیا ہیں اور لرننگ اوبجیکٹیو کیا ہیں یہ دیئے ہوں گے اس کے بعد پھر آپ ویڈیو کو واش کریں گے اور آپ نے اس کو تفصیل سے دیکھنا ہے ایک ایک سٹیپ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اس کو لرن کرنا ہے کیونکہ آپ نے پھر آکے لیب میں پفارم کرنا ہے جب آپ لیب میں پفارم کریں گے اس کے بعد پھر آپ کی اسیسمنٹ ہوگی اسیسمنٹ میں فور کامپوننٹ ہیں جس میں پہلا ہے کوپی آپ نے ہر ایکسپریمنٹ کو نوٹ ڈون کرنا ہے اور پھر اس کو سب میٹ کروانا ہے تو آپ کا جو فرسٹ ایکسپریمنٹ ہے آپ نے جب اس کو نوٹ ڈون کر لیا تو آپ نے کوپی پرچیس نہیں کرنی مارکٹ سے بلکہ آپ نے لیب میں پفارم کیا ہے یا آپ دیمونسٹریشن میں جو لرن کیا ہے اس کو آپ اپنے پوائنٹ سکر میں نوٹ کریں گے اور اب آپ اپنی نوٹ بوک اپنے لیب کے اوپر ہی سمیٹ کروائیں گے آپ لیسن ٹیپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اکٹیوٹی ہے جہاں آپ نے ریجسٹر کیا یہاں پہ ایک اسائنمنٹ ہوگا آپ نے اسائنمنٹ کو کلک کرنا ہے یہ جہاں پہ سمیٹ آرہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ریٹ ڈاؤن کرنا ہے جو آپ نے پوائنٹ لرن کیے ہیں دیورن ویڈیو اور دیورن لیب پر فارمس تو آپ نے اپنے ایکسپیرمنٹ میں جو آپ نے میٹیریل یوز کیا جو آپ نے میتھڈالوجی یوز کی آپ کے ریزرٹ کیا ہیں آپ نے ساری ڈیٹیل یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے یاد رکھئے گا یہاں پہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں کہیں سے کوپی اور پیس نہیں کر سکتے جیسے ہی آپ اپنا ایکسپیرمنٹ رائٹ کر لیں گے تو آپ لکھنے کے بعد سبمیٹ کروائیں گے ایکزامپل یہ میں نے کوئی ایکسپیرمنٹ نمبر ون ہے میں نے اس کو یہاں پہ لکھ لیا اور اس کے بعد میں اس کو سبمیٹ کروانا چاہ رہا ہوں آپ اس کو سیو کریں گے اور آپ کی اسائنمنٹ سبمیٹ ہو گئی ہر کورس میں مختلف ایکٹیوٹیز ہیں جس کا نمبر ویری کرتا ہے اور یہ آٹھ سے دس بھی ہو سکتی ہیں آٹھ سے بارہ بھی ہو سکتی ہیں تو آپ نے ہر ایکٹیوٹی کے اگینسٹ ایک ایکسپیرمنٹ لکھنا ہے اور اس ایکسپیرمنٹ کو اسائنمنٹ کی فارم میں سبمیٹ کروانا ہے تو آپ نے یہ ان لائن اسائنمنٹ میں سبمیٹ کروانی ہے ایڈ دی اینڈ یہی آپ کی کاپی کے طور پر مارک ہوگی اور آپ کی گریڈ اس کے ہو جائے گی آپ نے جو ریزرٹ لیے ہیں لیب کے اندر ان کو اپلوڈ کر سکیں گے یہاں پہ ایکسپیرمنٹ کیا اور اینڈ پہ اس کے کوئی تصویر کوئی جیل یا دی این اے دیکھی یا بیکٹیری آپ نے مائکروسکوپ کے نیچے دیکھے تو آپ ان کی تصویر لے کے وہ اپلوڈ کر سکیں گے لیکن آپ یہاں کہیں سے کوپی اور پیسٹ نہیں کر سکیں گے یہ آپ کی سائنمنٹ سمیٹ ہو گئی اس طرح کی ایکٹیویٹی اوپن ہوں گی آپ کے لیے اور جیسے ہی آپ کا ایکسپیرمنٹ کمپلیٹ ہو آپ کسی سٹیشن پہ ریجسٹر ہیں اگر آپ نوویمبر میں ہیں تو کوشش کریں کہ جیسے ہی سیشن کمپلیٹ ہو آپ اپنی ایکٹیویٹی کو سمیٹ کروا دیں اور اگر آپ کا سیشن مارچ میں ہے جیسے ہی آپ کا سیشن end ہو آپ اس میں سمیٹ کروا دیں آپ ڈیو ڈیٹ کا ویٹ نہ کی جی گا سیکن لیب کے اندر آپ نے پفارم کرنا ہے لیب کے اندر جب آپ پفارم کریں گے تو آپ کی اٹینڈنس بھی ریجسٹر ہو رہی ہوگی ایسے تمام ایکسپیرمنٹ جس میں آپ نے لیب میں پفارم کرنا ضروری ہے اس میں آپ کی اٹینڈنس سیونٹی پرسنٹ ہونا چاہیے سیونٹی پرسنٹ اٹینڈنس ہوگی تو آپ ایلیجیبل ہوں گے ایکزیم کے لیے آپ کی پفارم ایویلویٹ ہوگی وہاں لیب کے اندر ہی آپ کے پفارم کے مارک ہیں وہ ٹوینٹی فور پرسنٹ آف دا کورس ہوں گے جس میں اٹینڈس کی ایک ویٹ ہوگی اور باقی آپ کی ایویلویشن ہوگی ان دا لیب یہاں پہ بتانا ضروری ہے وہ کورس جن میں صرف ڈیمانسٹریشن ہی ہے لیب کے اندر آپ نے آکار پفارم نہیں کرنا ان کورس میں یہ پفارم سیکشن نہیں ہوگا then next آپ کی assessment ہے through quiz آپ quiz open کریں گے quiz آپ کو attempt کرنا ہوں گے یہ آپ کے لیے window open ہوگی جیسے ہی آپ کے practical کا session end ہو جاتا ہے تو آپ نے جو scheduled time ہے اس کے اندر اس کو attempt کرنا ہوگا اس میں limited time ہوگا جس کے اندر آپ نے اپنے quiz کو attempt کرنا ہے اگر آپ اس کو attempt نہیں کر سکے تو یہ repeat نہیں ہوگا اس کی weightage 20% ہے and fourth one is exam آپ کی performance کی base پر جو آپ نے لیب کے اندر perform کیا وہ course جس میں performance ضروری ہے تو آپ final term exam جس کو ہم end semester exam کہتے ہیں اس میں دیں گے اور آپ نے exam virtual university center کے اوپر دینا ہے اور end semester کی date sheet کی طرح اس کی date sheet آپ کے سامنے open ہوگی اور آپ نے اس course کو register کرنا ہے date sheet میں آپ اس course میں جیسے register ہوں گے اس date پر آپ نے time کے حساب سے اپنے center کے مطابق exam دیں گے یہ written exam اس کی weightage 40% ہوگی اس practical course کے اندر جہاں پہ performance component mandatory ہے performance means جس میں آپ نے lab میں آنا ضروری ہے اور وہ course جس میں lab میں آ کر perform کرنا ضروری نہیں ہے آپ videos کے through ہی learn کر لیں گے اس course کے اندر return component کی weightage 64% ہوگی تو وہ students جو lab کے اندر نہیں آئیں گے اور lab attendance ان کی 70% سے کم ہوگی وہ eligible نہیں ہوں گے final یا end semester exam میں appear ہونے کے لیے this is very important attendance mandatory ہے otherwise آپ اس course کو pass نہیں کر سکیں گے آپ کا result اسی طرح سے announce ہوگا جیسے آپ کا ایک theory course کا result ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو آپ کو presentation دی گئی ہے ویڈیو presentation دی گئی ہے آپ اپنے practical course کو کس طرح آپ نے کرنا ہے کیسے course selection کرنا ہے اچھی طرح آپ کو فہم ہو گیا ہوگا لیکن ابھی آپ screen کے اوپر آپ ایک ای میل دیکھ رہے ہیں جو اس وقت practical coordinator ڈاکٹر اختر علی صاحب کا ہے جو اپنی ٹیم کے ساتھ ہر وقت آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کی مدد کے لیے تیار اور کوشہ رہیں گے اگر آپ کو کسی میں بھی کوئی بھی problem ہے تو آپ اس ای میل کے اوپر آپ ان کے ساتھ contact کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی dean faculty of science and technology کا ای میل بھی آپ کے پاس سمجھتے ہیں پھر بھی کوئی ایسی چیز ہے جس پھر آپ کوئی میں سے سیکھیں گے شکریہ